یہ ہے فل ٹو پیس اس سنیک ڈیزائن کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ یہ اسلام علیکم ایون کیسے ہیں آپ سے مجھے امید ہے آپ سے بلکل ٹھیک ہوں گے میں دعا کروں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں دور کریں اور مشکلیں آسان کریں چھلیں تو آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں سیری سے یہاں پہ میں بنا رہی ہوں بریانی سمجھتو گئے ہوں گے آپ اصل میں آج نا ماما نے سالن بنایا تھا تو مجھے روٹی کے ساتھ سالن کھانا پسند نہیں ہے مجھے چامل زیادہ پسند ہے اور میں اتنے آسان طریقے سے بریانی بنانے والی ہوں تو وہ پھر میں نے کہا کہ چانس کیوں زائے کروں بریانی بنا لیتی ہوں ویسے بھی بریانی مجھے بہت پسند ہے تو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ جو ہے روٹی پرسن ہے یا پھر رائیس پرسن ہے اور یہاں پہ دیکھیں بس میں بریانی کی تیاری کر رہی ہوں گارنشن کے لیے ہرا دھنیاں کٹ کر رہی ہوں اس بریانی میں مجھے کچھ بھی ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سالن تو آلیڈی بنا ہوا ہے بس اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ میں کیسے بریانی بنا رہی ہوں اور دیکھیں یہاں پہ ماما اور ہانی والے یہ شیرازی ویلوگز دیکھ رہے ہیں آج کے لیے اتنا وائرل ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ ان کو بس نظر نہ لگے بہت ہی پیارے بچے ہیں آپ نے ضرور بتانا ہے آپ ان کو دیکھتے ہیں ہاں پھر نہیں چلیں تو میں کچھن میں واپس آگئی ہوں یہاں پہ میں کچھ کر رہی ہوں انین سمجھ گئے ہوں گے آپ پیاس کو جو ہے وہ لال کرنے کے لیے بات ہے بریانی کی تو بریانی میں کبھی بھی جان چورانے والی نہیں بناتی کچھ بھی ہو کتنی بھی دیر لگے مجھے کتنی بھی بینت لگے چاہے کچھ بھی ہو تو بس یہاں پہ میں جو ہوں اپنے انینز فرائے کر رہے ہوں ادھر آپ نے دیکھا کہ چاول بھی میرے بوئل ہو چکے ہیں کافی جلدی بنتی ہے بریانی اگر آپ کا لیفٹ اور سالن بھی بڑا ہوا ہے تو دوسرے دن تو وہ کوئی نہیں کھائے گا تو آپ نے بھی اس طرح سے بریانی بنا لیتی ہے تو بس دیکھیں میں نے جو ہے تھوڑا سا سالن لیا اور ایک گلاس جو ہے میں نے چاول لیے تھے کیونکہ مجھے دو پلیٹ بریانی بنانی تھی ہنی کے لیے اور اپنے لیے گارنیشنگ وہی جو سمپل بریانی کے ہوتی ہے یہاں پہ میں بوم بریانی کا مسئلہ ایٹ کر رہی ہوں کیونکہ اس میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا گھر کے سالن کا ایفیکٹ تھا تو میں نے کہا خوشبوسی ہو جائے گی تھوڑا سا فلیور آ جائے گا اور بس وہی پیاس وہی کورینڈر اور منٹ میں نے ایٹ کر دیا آل بھی تھوڑا سا اوپر سے لگایا تاکہ تھوڑا سا جوسیف ایکٹ آئے اور ساتھ میں یہ کلر بھی ایٹ کر دیا جو کہ عموماً ہم ہر بریانی میں ایٹ کرتے ہیں کوئی ایسی الگ ریسپی نہیں تھی اس کے بعد اور بس اس کو دم دے دینا ہے اور تھوڑے دیر کے بعد جو ہے نا اس کا دم اٹھانا ہے تو بہت ہی مزے کی بریانی تیار ہو گئی ہے دیکھیں ہماری کسے کسے اچھے اچھے دوئے نکل رہے ہیں تو یہ سیری کی ٹائم یہ ساری افرٹ کرنا وہ ہی کر سکتا ہے جس کو بریانی پسند ہوتی ہے باقی اگر کوئی کسی کو چیز پسند نہیں ہوتی تو وہ اس کے لئے افرٹ بھی نہیں کرتا اور آپ چیک کریں میری جگار کی بریانی کتنی مزے کی پنی ہے نا کتنی ٹیمٹنگ لگ رہی ہے چلیں تو ابھی میں سیری کرتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے میں نے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد میں سو گئی تھی تو دیکھیں ابھی ہو گیا ہے نیا دن اور نیا دن کے ساتھ جیسے کہ میں کہتی ہوں نہیں نمازیں تو نمازیں آپ نے کبھی بھی نہیں چھوڑنی خاص کر کے رمضان میں اور ابھی سے تو تاک راتیں شروع ہیں اس میرے خیال میں سے آپ کو کوشش کرنی چاہیے اگر آپ نہیں پڑھتے تو پڑھنا سٹارٹ کر لیں دوسرات کو تحجد میں دو نفل پڑھیں پانچون نماز تو پڑھیں ہی پڑھیں اور ساتھ میں قرآن کی تلاوت کر لیں بے شک وہ ایک چھوٹی سی آیت ہی کیوں نہ ہو اور اس کے بعد آپ استقفار کی تسبیح کریں آپ کو پتہ ہے آپ کی ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں جب آپ استقفار کسرت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہ تو عام دن کی بات ہے یہ تو داک راتیں ہیں ان میں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ملٹیپلائے ایٹی ثواب ملے گا کیونکہ شاید آپ پوری زندگی بھی عبادت کریں تو وہ اس ایک رات سے کمپیر نہیں ہو سکتی اتنا زیادہ ثواب ہے اچھا تو آج میں افطار میں بنا رہی ہوں الفریڈو بریڈ یہ بریڈ جو ہے میں اپنی فرینڈ کے ساتھ بنانے والی تھی اس نے مجھے یہ ریسپی بیجی تھی لیکن کیا ہوا اس کا میں نے بہت زیادہ ویٹ کیا رمضان اینڈ ہونے کیوں ہے لیکن وہ آئی نہیں تو میں نے کہا ابھی میں ٹرائے کر دیتی ہوں جب وہ آئے گی تو پھر سے بنا لیں گے ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے جب میں نے بنائی نا یہ بہت ہی ایسی ریسپی ہے سٹیپس زیادہ ہیں لیکن بہت ہی اچھے طریقے سے بن جاتی ہے یہ میں نے جو ہے وہ منسٹ کارلک ایٹ کی ہے اس کے ساتھ دکھا پاودر ایٹ کیا ہے اور پھر جو ہے نا تھوڑا سا نمک بھی ایٹ کر دیا کوکنگ کی ٹائم پہ اور ہاں میں نے لیمن جوز بھی ایٹ کیا تھا تو یہ تو وہاں پہ چکن بنتی رہے گی یہاں پہ ہم بنا رہے ہیں گارلک بٹر پارسلے کے ساتھ ایٹ کرنی ہے اور پھر جو ہے آپ نے کارینڈر ایٹ کر کے ایسی اس کی سپریڈ بنا لینی ہے اگر آپ گارلک جو ہے نا اس میں ایٹ کر رہے ہیں گارلک بٹر میں تو آپ نے چکن میں نہیں ایٹ کرنی اور وائٹ ساوس میں بھی بلکل کم ایٹ کرنی ورنہ گارلک کا فریور جو ہے نا بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس کو میں نے ڈش آؤٹ کر لیا اور ابھی جو ہے میں بنا رہی ہوں وائٹ ساوس اور جو ہے چکن میں ویڈنا اینڈ میں سویا ساوس اور چلی گارلک بھی ایٹ کی تھی جوسی فیک دینے کے لئے بلکل تھوڑی ہاف ٹی سپون تک ایسی ہلکی سے ایٹ کی تھی اور یہاں پہ جو ہے لاس سٹیپ ہے یہ بنا رہی ہوں میں وائٹ ساوس وہ میں نے بس اس میں بٹر ایٹ کیا تھوڑا سا میدہ ایٹ کیا اور پھر جو ہے نا اس میں گارلک بھی ایٹ کی جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کتنی کتنی ایٹ کرنی ہے اور پھر بس تھوڑی سی کیم ایٹ کر کے ملک ایٹ کر دیا تو آپ لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ میدہ ایٹ کریں اور کیم ایٹ نہ کریں تو میں نے ویسے ہی کیا لیکن یہ پھر بگاڑی ہو گئی تھی تو بس اس میں سیزننگ ایٹ کر رہی ہوں اوریگینو وائٹ پیپر بیزل سیڈ سالٹ اور بس اس کو مکس کروں گی اور اینڈ میں جو ہے میں چیز ایٹ کر رہی ہوں کچھ بھی کروں کسی بھی طریقے سے بناوں میری کھالا نے بھی طریقہ بتایا تھا ایسا ہی لیکن وہ ایسی ہی نہ ٹھک ہو گئی تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک پین لینا ہے اور اس میں جو ہے نا آپ نے ایسے بٹر کو جو ہے سپریٹ کر دینا ہے پھر آپ نے جو ہے نا لمبے لمبے جو لوف بنز ہوتے ہیں وہ رکھنے ہیں وہ مجھے نہیں ملے تو مجھے یہ ملے تو میں نے یہ ہی رکھ دیے تو بس ان کے جو ہے نا میں نے ایڈجس کر دیا جو بیچ میں سپیس تھی ان کو بھی فل کر دیا کسی کسی طریقے سے آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے بنز کو اسیمبل کرنے کے بعد جو گالک پٹر کی ہم نے سپریٹ بنائی تھی وہ آپ نے لگا دینی ہے پورے بنز کو ایکولی چھوٹی چھوٹی پیسے سے اکھڑ کے آ جائیں گے تو ان کو بھی لگا دینی ہے اور بس آپ نے ایسے فائن کر کے لگا دینا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے یہ وائٹ ساوس اٹھا کے وہ ہلکی سپریٹ کر دینی ہے ہلکی پہلے کرنی ہے لیکن آدھی پہلے سپریٹ کر لیں آدھی بعد میں سپریٹ کر لیں اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اسے چمچ کے ساتھ یا اسپیچلا کے ساتھ سپریٹ ساری ایکول کر دینی ہے اور یہ پھر جو ہے نا چکن آپ نے سپریٹ کر دینی ہے ساری چیزیں بس آپ نے رکھ کے سپریٹی کرنی ہے چکن کے بعد پھر جو ہاف ہمائی وائٹ ساوس تھی وہ اٹھ کر دینی ہے اس کے بعد جو ہے بہت زیادہ کونٹیٹی میں آپ نے مزرحلہ چیز اوپر لگا دینی ہے اس چیز کی وجہ سے نہ ساری گیم چنچ ہو جاتی ہے آپ کو تو پتہ ہے سارے وہ جو تھریڈز ہوتے ہیں بہت مزے کے لگتے ہیں پھر جو ہے نا اس کے بعد میں نے یہ چلی فلیکس لگا دیئے اورگن لگا دیئے اور بس یہ جو ہے نا تیار ہے بیک ہونے کے لیے یہ دیکھیں یہاں بھی میں اس کو بیک کر رہی ہوں میں نے 180 بے 20 منٹس اس کو بیک کیا تھا روڈز جو ہے وہ اوپر والی بھی آن تھی ہو گیا ہے میری کیمرہ کا کوئی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی تھی اس طرح سے ریکارڈ ہوئی ہے اچھا تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں میشٹ پوٹیٹوز فرائز جس میں میں نے ایڈ کیا ہے سالٹ بلیک پیپر چلی فلیکس اور یہ ہے نو گالک پاوڈر اور چکن پاوڈر جو ریسیپی میں نے ریل میں دیکھی تھی نا تو اس میں تو ایزیلی بن گیا تھا لیکن یہ بائنڈ ہی نہیں ہو رہا تھا تو پھر میں نے اس میں کان فلور ایڈ کیا جو کہ ماما نے مجھے بولا تھا تو پھر بھی یہ بائنڈ نہیں ہو رہا تھا پھر مجھے آئیڈیا آیا تو اس میں جو ہے نا آئیڈ کرتے ہیں لیکن آئیڈ ایڈ کرنے سے پہلے ماما کو جو ہے نا وہ ہو گیا کہ میں بنا کے دیتی ہوں اس کو بائنڈ کر کے دیتی پھر یہاں پھر ماما نے مجھے بائنڈ کر کے دیا پھر میں نے اپنے ہاتھوں پہ آئیڈ لگایا اور آئیڈ جو ہے نا میں نے اس کو سارا ڈو کو اٹھا کے نیچے بھی آئیڈ لگا دیا آئیڈ کے ساتھ مجھے جو ہے نا وہ سوکھا میدہ بھی لگانا تھا تو اس کی وجہ سے وہ ایزیلی پک اپ ہو جاتے ایسے پک اپ نہیں ہو رہے تھے تو آپ نے اس طرح سے پس ان کو کٹ لگانا ایسے سپریڈ کر کے اور جو ہے نا آپ نے یہ ساری اسٹکس کڑھائی میں ایڈ کر دینی ہے دیپ فرائی کرنی ہے اور پھر آپ کی جو ہے نا یہ میشٹ پوٹیٹوز کی چپس ریڈی ہو جائیں گی اچھا جو یہ ایکسرا مسالہ ہے یہ بسائیہ بلکل بھی نہیں ہوگا اس کو جو ہے میں کل بناوں گی پھر نئے امپروف طریقے سے وہ بھی میں آپ کے ساتھ نیکس لگ میں شیئر کروں گی تو دیکھیں یہاں پہ یہ مزے مزے کی سٹکس جو ہے ہماری تیار ہو رہی ہیں نو ڈاؤٹ ٹیسٹ میں بہت اچھی تھی بہت مزے کی بنی تھی اور یہاں پہ ہمارا جو ہے الفریڈو بریٹ بھی ریڈی ہے اور اس کو جو ہے نا میں آپ کو کٹ کر کے دکھا دیوں کہ کتنے مزے کا بنا ہے یہ دیکھیں کیا اس کی ٹیسٹ تھی کیا یہ نرم نرم سا بہت مزے کا بنا تھا اسے موہ میں جاتے ہی نا جسے نا ملٹ ہو جاتا ہے ویسے ہوئی تھی اور یہ ہے کچھ پوٹیٹو میش پوٹیٹو فرائز تو اس کو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ نا تھوئی سے اوور فرائر ہو گئی تھی کل میں سوچ رہی ہوں کہ ان کو جو ہے ہلکا سفرائے کروں گی میں نے ایک نماز ہوگی رہا پڑھ لی ہے چلے تو ابھی ڈریس ڈیزائننگ کی طرف چلتے ہیں یہ ہے ہنی کا سوٹ تو میں نے سوچا اس کے نئے میں کپڑے جو ہے نا اسٹیچ ہو کے آئے تھے تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو یہ ڈریس ڈیزائننگ بہت پسند ہوتی ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں آپ کو پتا ہے آج کل جو ہے نا سمرز آ رہے ہیں لیکن سمرز آ رہے ہیں کیا مطلب آ گئے ہیں سمرز تو سمرز میں آپ کو جو ہے نا اکثر ہم لڑکیاں جو ہے ٹو پیس زیادہ لیتی ہیں وہ سیم پرنٹ ہو گئی یا پھر ایسے سولٹز ہو گئے لیکن اس کی آپ دیزائن جو ہے وہ لے سکتے ہیں اپنے ٹو پیس بنانے کے لیے یا کوئی بھی مارکٹ سے پلین کپڑا لے لیں اور ایسی دیزائن بنوا لیں مارکٹ میں تو بہت زیادہ ایسے چکن کاری کے سورٹز جو ہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں تو آپ یہ نیک ڈیزائن دیکھ لیں ہائنیک کی طرح آپ کے کالر پر اسے بند ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے ایک نیک کی بہت اچھی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے جو بھی آپ کی ڈریس کا کلر ہے نا ویسے ہی جی پیو لے ساپ جو ہے نا ٹیلر کو بول سکتے ہیں کہ لگا دو ایسے بھی بنا سکتے ہیں جہاں سے ائر پاس ہو سکے ہیں ڈریس ڈیزائنگ کی نا ایسی چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ نا کمفرٹیبل ہوتے ہیں ایسے ہائنیک ویر کرنے میں اور یہ ہائنیک بلکل نہیں ہے یہ نا جو کولر بونز آتی ہے یہ وہاں تک آتا ہے اور یہ آج کل آپ کو پتا ہے ٹرینڈ میں نا یہ بہت ڈیزائن ہے کہ جس کلر کا ڈریس ہے نا اسی کلر کی جی پیو لگی ہوئی ہو اگر آپ نے اسے بنوانا ہے تو آپ نے سکرین شوٹ لینا ہے اور پھر پیچھے سے دیکھیں یہ کیسے بن ہوگا پیچھے سے یہ آپ نے ایسے ہک لگوانے ہیں یا پھر ایسے یہ بٹن لگوا دیں میں آپ کو یہ کھول کے بھی دکھا دیئے یہ لگوا دیں یا پھر وہ دوسرا جو ہک آتا ہے وہ لگوا لیں اس ناک ڈیزائن کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ یہ والی سلیوز بہت اچھی لگ دیتی ہیں یہ ہلکی ہلکی سے نہ زیادہ بھریوی بلون لگے نہ چھوٹی بلکل میڈیم طریقے سے آپ نے یہ پف سلیوز بنوانی ہے شوڑڈر کے آن سے تو اگر آپ پہنیں گے یہ آپ کا گلہ جو ہے کالر بونز تک آئے گا اور یہ تھوڑے سے جو ہے نا آپ کو سٹیٹمنٹ دیں گے آپ کے شوڑڈرز کو تو یہ کافی اچھی لگ آتی ہے اگر آپ براڈ بھی ہے نا تو پھر براڈ لک نہیں آتی ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے براڈ لک آتی ہے لیکن اس سے جو ہے نا ایسی لک آتی ہے بہت اچھی لگے گی یہاں پہ آپ چاہیں تو ایسی جی پیو لیس لگوا لیں ورنہ اس کو پلین چھوڑ دیں پلین ہم نے اس لیے چھوڑا ہے کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا دیکھیں آرڈی چکن کاری کا کام کیا ہوا ہے اور زیادہ یہاں پہ لیس وغیرہ ہوتی ہے ایسی جی پیو والی تو زیادہ ہیوی ہو جاتا یعنی انیورسٹی چاہتی ہے تو اس کو جو ہے نا اس طرح کے اچھے لگتے ہیں پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر سے جو ہے نا ہم نے اس کی ٹراؤزر کی پٹی لگوا دی ہے کیونکہ اس کا جو ٹراؤزر ہے وہ ہے پرنٹڈ تو پرنٹڈڈ کا ہلکا سا سٹیٹمنٹ ہم نے یہاں سے دے دیا ہوتا ہے نا ہم بازو ایسے کرتے ایسے کرتے تو اندر سے یہ نظر آتا ہے تو کافی اچھا لگتا ہے اور آپ کو تو بتائیے لانگ شرز جو ہیں وہ پھر سے ٹرین میں آگئی ہیں تو یہ اس کا ایسا کچھ دامن ہے ایسا دامن آپ کا نہیں ہے تو آپ ایسی کٹ ورک والی لیس بھی لے سکتے ہیں پلین آوٹفٹ پہ یا کوئی بھی آپ کا سیم پرنٹ ٹو پیس ہے تو اس پہ آپ لگا سکتے ہیں اس طرح کی پھر آپ وائٹ میں لگائے کنٹراؤز وہ پھر آپ نے خود کرنی ہے ہم نے سائی ٹراؤزر کی پٹی لگا دی ہے یہ فنشنگ اس سے بہت اچھی آتی ہے اور یہ آگے والی دامن پہ لی اب آپ دیکھیں اس لائی کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے تو آپ کو دور سے یہ نظر آ رہا ہے تو کتنا ایک فنشنگ والا اچھا سلوک آ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اندر دوسری پرنٹ ہے باہر یہ پلین ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں ڈریس ڈیزائننگ کی جو کہ بہت کاؤنٹ ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ یہ ہے اس کا لوس فلاپر آج کل لانگ شرٹس پہ یہ لوس فلازو لوس فلاپر بہت اچھے لگتے ہیں میں تو کہتی ہوں میں اس سے بھی لوس بنواؤں اگر نے ٹیلر کو بولنا ہے کہ بھئی جتنا کپڑا ہے نا ٹراؤزر کا اتنے جو ہے آپ نے لوس یہ فلاپر بنانا ہے پھر دیکھیں آپ کی سٹیٹمنٹ کتنی اچھی آتی ہے تو یہ جو ہے اس کے ساتھ پیارپ ہوگا اور اس شرٹ کی ساتھ پینا ہوا کچھ اس طرح سے لگے گا آئے گا یہ ڈریس آپ کو سمپل سا کیسا لگا میں نے سوچا اید اید کی بہت ہو گئی ہے اور بھی آئیں گی اید کی لیکن ابھی جو ہے نا تھوئی سی ہم لون کی طرف جاتے ہیں کیونکہ ابھی جو ہے سمر شاپنگ ہوگی یونیورسٹی گوئنگ لڑکیاں ہیں ٹیچرز ہیں آفس جانے والی ہیں ان کو نا ٹو پیس بہت اچھے لگتے ہیں اور کمفرٹیبل سے لگتے ہیں تو میں نے کہا میں یہ شیئر کر دوں آپ کے ساتھ ٹو پیس کی دیزائن جو کہ آپ سمپل بھی ہے اور تو اسی کلاسی سٹائلش بھی ہے تو اس کے بعد یہ والا سوٹ آتا ہے یہ بھی ٹو پیس ہے اور یہ جو ڈریس ہے نا یہ لون کا ہے تو میں آپ کو اس کی ڈیزائن اب شیئر کرتی ہوں ایک ہم نے اس کی جو ہے وہ شیروانی بنا دی ہے اور شیروانی سے جیسے ہی آپ نیچے آتے ہیں تو پھر ہم نے نا جو یہ تسلز لگوا دی ہے کانٹراسٹ کر گئی یہ بلیک اور مائٹ شرٹ ہے تو ہم نے بلیک تسلز لگوا دی ہیں پرل والے تسلز ایڈ کروا دی ہیں جو کہ مارکٹ میں ایزی لی اویلیبیل ہوتے ہیں اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں سائٹ پہ ہم نے جو ہے یہ جی پیو کی بلکل پائپنگ لیس لگائی ہے بلکل جو پتلی والی ہوتی ہے نا وہ لگوا دی ہے اچھا سا لک دینے کے لیے تو یہ دونوں طرف سے یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے بلکل نیچے تک پھر جب یہ نیچے آتی ہے نا دامن پہ پھر ان کو کلوز کرنے کے لیے ہم نے یہ بیچ میں یہ لگا دی ہے اور پھر یہ والا جو سائٹ ہے نا ہم نے پلین رکھ دیا ہے اس شرٹ کی یہ پائپنگ تھی بلیک تو اس کو ہم نے ایسے چھوڑ دیا یہ دیکھیں انس پہ جو کرتیاں ملتی ہیں ان کا اکثر یہ باکس بنا ہوتا ہے اور نیچے یہ ہوتا ہے تو ہم نے ان سے توہاں سے انسپائر ہو کے یہ شرٹ بنوائی ہے اور اس کے ساتھ نا اس کی سلیپس میں آپ کو دکھاتی ہوں بہت پیاری اور یہ ہے سلیپ کی ڈیزائن یہ ہم نے جو ہے نا بیل بارٹم سلیپس بنوائی ہیں آپ نے ٹیلر کو کہنا ہے جتنا کپڑا ہے نا اتنی بڑی سلیپس اتنی وائٹ سلیپس بنائے ہماری کیونکہ آج کل وائٹ سلیپس بہت ٹرین میں ہیں یہ ایک بارڈر تھا سلیپس کا ٹھیک ہے تو ہم نے سلیپس کو بیچ میں سے کٹ کر کے یہ والی جی پیو کی پائپنگ لیس لگوا دی ہے پھر آپ کی بہت بہت اچھی لگتی ہے کٹی چوٹی ڈیٹیلز ہوتی ہے پھر جب بند کے آتی ہے تو کافی اچھی لگتی ہے اور یہ ہے اس کا ٹراؤزر یہ اس ٹراؤزر اس کا جو ہے نا وہ ایمبرویڈڈ ہے اور نیچے جو ہے اس کی کٹور کی ہوئی ہے ٹراؤزر کا ڈیزائن سارا یہ ایمبرویڈڈ ہے آپ چیک کریں اور یہ بھی ہم نے جو ہے نا پلاازو کر کے بنایا ہے جتنا ہمارے پاس کپڑا تھا ہم نے ڈیلر کو بولا کہ اتنا ہی آپ نے جو ہے نا پلاازو بنانا ہے تو یہ پلاازو لک بہت اچھی دیتا ہے یہ جو ہے لانگ شرٹ ہے اس کے ساتھ پلاازو ہے اور پچھلی شرٹ میں میں نے آپ کو دکھائی تھی نا ایسے پٹی لگی ہوئی تھی تو آپ نے یہ فنشنگ کے لیے پٹی لازمی لگوانی ہے یہ بہت ایک اچھی لک دیتی ہے یہ دیکھیں اور یہاں آستینوں کے نیچے بھی یہ لگی بھی تو بس دیکھیں یہ ہے فل ٹو پیس ڈریس آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے آپ کو اورنج کی ڈیزائن اچھی لگی یا بلیک ان وائٹ کی اچھی لگی دیکھیں ہیں تو دونوں کی سمپل ڈیزائن لیکن باریکیاں بہت ہیں جس کی وجہ سے آپ کا ڈریس جو ہے نا وہ بہت پیارا لگتا ہے جو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ولوگ میں اللہ حافظ